اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی فیکٹ ٹو ٹوئنٹی اور میں ہوں عباز علی تو آج کی جو ویڈیو ہے دوستو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ورکشاپ ہے ایم ایس ٹیم پر اس حوالے سے کچھ سٹوڈنٹ کو کنفیجنز ہیں اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو میسیجز کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس جب اپنی ورکشاپ لیتے ہیں تو ان کی جو آئی ڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ ریڈ ڈاوٹ نظر آتا ہے تو ان کو پیوٹر یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ نوٹیفکیشن بھی مختلف گروپ میں یہ گردش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی آئی ڈی کے ساتھ ریڈ ڈاوٹ نظر آتا ہے تو آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے اس کے ساتھ گرین ڈاوٹ شو ہونا چاہیے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ کو ریڈ ڈاوٹ کے حوالے سے کیا آپ کی آئی ڈاوٹ کس طرح کرنا ہے تو گرین اور ریڈ ڈاوٹ کا جو مقصد ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں یا آپ ہی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جتنی بھی لیٹس اپ ڈیٹس آتی ہیں یا آپ لوگوں کو کنفیجنز ہیں یا آپ لوگوں کوئی سوالات ہیں یا کوئی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہیں تو ان کو بازر یہ ویڈیو حل کرتا رہوں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریڈ ڈاوٹ کا کیونکہ بہت سے سٹوڈنس کا جو ہے وہ ریڈ ڈاوٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے ریڈ ڈاوٹ ہوتا ہے جس طرح ہم یعنی کے ویڈس اپ پہ یا فیس بک پر ہوتے ہیں تو ہمارا وہ اگر ہم آن لین ہوتے ہیں تو وہاں پر گرین ڈاوٹ شو ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے آن لین ہے اسی طرح ایم ایس ٹیم پر بھی ہوتا ہے اگر آپ ایم ایس ٹیم پر ریڈ ڈاوٹ شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایم ایس ٹیم پر تو جوائن تو ہیں لیکن آپ اس کو ورکشپ کو سننی رہے کہیں اور بیزی ہیں لیکن اگر آپ گرین ڈاوٹ وہاں پر شو ہوتا ہے ایم ایس ٹیم پر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آویلی بل ہیں یا آپ آن لین ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ سٹوڈنس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا بالکل کلر شو نہیں ہوتا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آف لین ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس ٹیم پر یہ جتنے بھی سٹیٹس ہوتے ہیں یہ آپ لوگ انہیں خود سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں یہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے خود شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آن لین ہیں یا آپ کئی بیزی ہیں یا ہم یعنی کہ بالکل آف لین ہیں یہ آپ لوگوں نے خود سٹیٹس جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا بھی دوں گا یہاں پر میتھر بھی سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے وہ جو آپ نے آپ کو آن لین شو کرنا ہے اور اپنے گرین ڈاٹ کی اس طرح کرنا ہے تو جہاں تک سٹوڈنس کہہ رہے تھے کہ ان کے ٹیوٹر جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ریڈ ڈاٹ شو ہوتا ہے تو آپ کے اٹینڈس نہیں ہوگی اور نوٹفکیشن بھی ایک گردش کر رہا ہے گروپس میں کے آپ کا جو اگر ہے وہ ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو آپ کے اٹینڈس جو ہے کونٹ نہیں ہوگی تو یہ ایک حساب سے بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو آپ کے اٹینڈس ہوتی ہے یہ کسی ٹیوٹر نے یعنی اٹینڈس نہیں لگانی ہوتی وہ آپ کو پریزنٹ یا اپسنٹ نہیں کر سکتا یا ان کے اختیارات میں نہیں ہوتا یہ بیسکلی ایک سوفٹوئر ہوتا ہے یہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ لوگ نے کتنی اٹینڈس لی ہے کتنے پرسنٹ لی ہے تو وہ آگے جو ان کا جو ریزیلٹ ہے وہ یونی والے اس اپلیکیشن سے دیکھتے ہیں ہر سٹوڈنس کا تو جب اپلیکیشن دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں نے ریڈ ڈاٹ یعنی کہ شو کیا ہوا ہے اپنا سٹیٹس جو ریڈ ڈاٹ کیا ہوا ہے تو وہ اس کو آپ کا جو ہے وہ بیزی لگا دیتی ہے یعنی کہ آپ لوگ سن نہیں رہے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ اپسنٹ لگ جائے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اپنا جو یعنی کہ آپ لوگوں کی اپلیکیشن ہے ایمیس ٹیم پر اس نے آپ جو اپنا سٹیٹس ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آن لین کر لینا ہے ریڈ یعنی کہ ریڈ سے آپ نے کر لینا ہے گرین ڈاٹ پر کلک کر دینا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ آپ لوگ کس طرح سلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ایمیس ٹیم کو جو ہے وہ اوپن کرنا ہے جیسی آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کی جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کی ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی آپ کی آئیڈی نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو وہاں پر جو ہے ایک آویلیبل یعنی کہ نظر آئے گا آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے آپ جیسی کلک کریں گے تو تمام ڈوٹس جو ہے وہ شو ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو ہے گرین ڈوٹ پر یہ سلیکٹ کر لینا ہے کلر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ جو بھی آپ کی اپلیکیشن جس کے تھرو بھی آپ کی جو آٹینڈس کاؤنٹ ہوگی اس سے پتا چلے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آن لین ہیں تو وہ آپ کی جو آٹینڈس ہے وہ لگ جائے گی تو اگر آپ ریڈ ڈوٹ ہی رکھتے ہیں تو اس سے کچھ چانسز ہیں کہ آپ کی جو ہے اپسینڈ لگ جائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے حوالے سے جتنے بھی کوسٹن تھے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو کنفیجن ہے یا آپ لوگوں کو سوالات ہیں یا آپ لوگوں کو کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ نیجے کومنٹ کر کے لگ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا ریپلائے کر دوں ریپلائے میں ہی سمجھا دوں اگر اس کو ویڈیو بنا کر بھی سمجھانا ہوا تو وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو بنا کر بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں Thank you very much